موسیقی اسلام علیکم دوستو گرین لینڈ اکیڈمی میں خوش آمدید ورچوال اسسٹن کے حوالے سے آج اٹھوان لیکچر ہے اور میں زاہد افضل چلے تو پھر شروع کرتے ہیں دوستو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کافی کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں کہ ہم لسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم شپمنٹ پلین کیسے کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو بندہ سیلر سینٹر اکاؤنٹ دے گا اکسیس دے گا چائلڈ اکاؤنٹ کا تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس کچھ ہی آپشنس ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایڈا پروڈکٹ کا آپشنس چاہیے تاکہ میں آپ کے پروڈکٹ کے لسٹنگ کر سکوں تو اس طرح کا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ میں کیسے دوں تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ سیٹنگ میں جائیں یوزر پرمیشنس پر جائیں اور کہیں گے کہ جب میں نے کیونکہ آپ کی انوائٹیشن لنک سے آپ کے جو ریکویسٹ ہے وہ اکسیپٹ کر لی ہے تو میرا نام یہاں پر شو ہو رہا ہوگا اس کو آپ نے بتانا ہے اس کو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس نام کے آگے مینج پرمیشنس کا آپشن ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے وہ جب بندہ کلک کرے گا تو اس کو بتانا ہے کہ آپ جو جو اکسیس مجھے دینا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں سے جانکہ چیک کر لیں اگر میں اس کو یہ کرتا ہوں دیکھیں اس طرح میں چیک کرتا جاؤں گا اور پھر آخر میں میں نے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہاں سے کنٹینو پر کلک کر دینا ہے تو مجھے اکسیس مل جائیں گے یہ دیکھیں لکھا آ رہا ہے یہ آپ نے اسے بتانا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں آج کا لیکچر کس خوالے سے ہے آج کا لیکچر اس خوالے سے ہے کہ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ پہلے سے مجود ہے ایک پروڈکٹ جو پہلے سے بک رہی ہے جینریک کٹیگری کی پروڈکٹ ہے جاننے کے اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اس کے لئے ہمیں اپروول کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جی ٹی آئی این نمبر بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ اسی لسٹ جو پہلے سے پروڈ ہے ایمازون کے طرف سے آپ اس میں لسٹ کر سکتے ہیں کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے اس پروڈکٹ کے لسٹنگ کیسے کریں تو ہم آج اسی کو دیکھیں گے جیسے کہ ہم سامنے یہ والی پروڈکٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی پروڈکٹ ہے اس کے لئے ہمیں اپروول کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جینریک کٹیگری کی پروڈکٹ آپ سمجھ لیں اس کے لئے اپروول کے ضرورت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ اس جگہ آ جائے یعنی کہ یہ پہلے سے لسٹ ہوئی ہوئی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر سیل کریں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے کہ یارہ اور مزید بندے بھی سیل کر رہے ہیں یہ والی پروڈکٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ بھی یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے یہی پروڈکٹ ہے بلکل سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایسی صورتحال میں ہم لسٹنگ کیسے کریں گے آج ہم نے اسے دیکھنا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے کچھ مزید کی کہ یہ بائی باکس کیا ہوتا ہے اس پر ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جب ہم یہاں لسٹ ہو گئے تو زیادہ سے بات ہے جو بھی بندہ آئے گا وہ ایڈ ٹوکٹ کرے گا اور جو بھی خریداری ہوگی وہ اس سیلر کے خاتے میں چلی جائے گی تو ہم تو یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں اس یارہ میں تو ہم سے گونہ خرید دے گا جہاں پر آ کر تو آج اسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم سمتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو لسٹ کیسے کیا جائے آپ دیکھیں یہ والی پروڈکٹ ہے اس کو لسٹ کرنے کا آسان سا تھی کا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو جس سے وہ جو آپ کا ایمازون جس نے آپ کو دیا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ والی پروڈکٹ ہے اس کی جینرک لسٹنگ کرنی ہے یہ پر میرے پاس مجود ہیں آپ اس کی لسٹنگ کر دیں تو ایسے میں جانے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلے سے مجود ہے پروڈکٹ اس کی آپ نے لسٹنگ وہ پروڈکٹ بتا دے گا آپ کو آپ نے سمپل سا کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ای 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 نمبر اٹھانا ہے اگر یہاں سے نہیں تو آپ نیچے جائیں گے نیچے بھی ای 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 نمبر یہاں پر مجود ہوگا کہیں یہ دیکھیں جہاں پر تو اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے جب آپ کاپی کریں گے تو ایمازن سٹور پر آپ نے آنا ہے ایڈا پروڈکٹ پر آپ نے جانا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ عام طور پر لسٹنگ کرتے ہیں لیکن اس پار کچھ یہاں پر ڈیفرنس کرنا ہے وہ یہ کہ پروڈکٹ کا یہاں پر یہاں تو نام لکھیں یہ والا جیسے کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ والا یہاں نام لکھ دیں یہاں پر سرچ کریں یہاں پر اس آئی این نمبر لکھیں اب ہم اس آئی این نمبر یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نمبر آ گیا یہاں پر میں سرچ کا آپسن کلک کروں گا یہ جہاں پر بتا رہا ہے کہ یہاں پر یارہ اور بندے یہ والی پروڈکٹ سیل کار رہے ہیں یارہ بندے سیل کار رہے ہیں یہ والی پروڈکٹ آپ بھی کیا اس پر لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں سیل دس پروڈکٹ پر کلک کروں گا لیکن یہاں پر کلک نہیں ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لیمٹیشنز ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح اس پر وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی لیسٹنگ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یوز کنڈیشن سے یو اپرووڈ ٹو لیسٹر کے کٹیگری سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہم اوپر جائیں گے یہاں پر لکھا ہوگا سلیکٹ کنڈیشنز ایسی طورتے حال میں تو ہم کنڈیشن دیکھیں گے کہ کیا کوئی کنڈیشن ہے کہ ہم اس پروڈکٹ پر لسٹنگ کر سکے وہ کہتا ہے کنڈیشن ہے کہ آپ اگر نئی چیز ہے یہ بالکل نیو کو یوز نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس نیو ہی ہے یہ کون بتائے گا آپ کو وہی بندہ بتا دے گا کہ میں نیو ہی چیز ہے یہ میرے پاس تو آپ دیکھیں جب ہم نے یہاں سے نیو کی سلیکٹ کنڈیشن میں نیو لکھا تو آگیا آپشن سیل دس پروڈکٹ تو دوستو یہاں پر سیل دس پروڈکٹ پر آپ کلک کریں گے ہم ذرا اپنی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر تمام آپشنز میں نے لکھ دیئے ہیں یہاں پر ہم ایڈا پروڈکٹ پر گئے دبارت سے آپ دیان رکھیں گے یہاں پر ہم نام بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ ای ایس ای ای نمبر لکھیں جب وہ پروڈکٹ آپ لکھیں گے تو اس طرح وہ پروڈکٹ آ جائے گی اگر تو اس کے لئے آپ کوئی لیمٹ نہیں ہے نیو بھی نہ ہو کس طرح کے تو اس طرح کا آپشن آجے گا سیل جورز لیکن اگر کوئی کنڈیشنز ہے کہ نیو ہونی چاہیے تو وہ جس طرح آپ نے جب آپ کو یہ والے کنڈیشنز ہے آپ سیل دس پر کلک کریں گے سیل دس پروڈکٹ پر تو آپ کے سامنے اس طرح کی آپشنز جو ہوں گے اوپر آپ کی یہ والی پروڈکٹ ہوگی یہ والی اور یہاں پر تمام چیزیں ہوں گے یہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ والی معلومات دیں اور آپ بھی لسٹ ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی زیادہ اضافی معلومات نہیں چاہیے کوئی وہ جتیا یا نمبر بھی نہیں چاہیے سمپل سی معلومات آپ نے دینی ہے اور آپ کی لسٹنگ ہو جانی ہے نہ ہی ٹائٹل کی ضرورت ہے نہ ہی دسکرپشن کی ضرورت ہے اس طرح کی لسٹنگ میں ایسی لسٹنگ جو پہلے سے مجود پروڈکٹ کی کرنی ہو اگر کوئی بندہ کہتے کہ پہلے سے مجود پروڈکٹ کی لسٹنگ کرے تو وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے اب دیکھیں یہاں پڑک کچھ آپشنز آپ کو نظر نہیں آرہے آپ ایڈوانس ویو پر کلک کریں گے یہاں پر تھوڑے سے مزید آپشنز آپ کو نظر آنا چاہیں آ جائیں گے جس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ بھی دینا چاہتی ہیں تو دے سکتی ہیں سب سے پہلے سیلر ایس کے یو سیلر ایس کے یو یقینن آپ کو بتایا آپ نے اپنے سے دینا ہے کچھ بھی ایسا کہ جو آپ کے آپ کو یاد رہے اس کا وہ باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد ان تمام معلومات میں سے آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد سب سے اہم جو معلومات دینی پڑتی ہے وہ ہے پرائز قیمت اب دیکھیں اس طرح کے لسٹنگ میں جس کی سب سے کم پرائز ہوگی اس کی لسٹ سب سے ٹاپ پر ہوگی سب سے سامنے نظر آئے گئے ٹھیک ہے آپ نے اپنے اس پروڈکٹ کے وہ قیمت بتانا ہے کہ کتنی رکھیں آپ اپنے اس سے پوچھ لیں گے جس نے بھی آپ سے یہ کروانی ہے وہ ہی آپ اس کو بتائیں گے کہ وہ ہم اگلے ابھی تھوڑ دیر بعد بات کریں گے اس پر ٹھیک ہے اب جائے کہ یہاں پر آپ نے قیمت رکھی کہ یہ والے پروڈکٹ ہے اس ایک پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے ہم نے قیمت ڈالی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیل پرائز بھی لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ پروڈکٹ نو ہزار کی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ میں کچھ عرصے کے لیے نو ہزار کی نہیں بلکہ آٹھ ہزار کی سیل کروں وہ تاں کہ میری نو ہزار قیمت ہوئے اس پر کراس پڑھا ہو لکھا ہو کہ سیل میں ہے یہ پروڈکٹ سیل لگی ہوئی ہے اور آٹھ ہزار کی بک رہی ہے تو وہ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں وہ کر سکتا ہوں جہاں پر سٹارٹ سیل دیٹ لکھ سکتا ہوں سٹارٹ اینڈ دیٹ سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ میری سیل اس دیٹ کو طریقہ شروع ہو اور اس طریقہ حتم ہو جائے پھر جو میری نو ہزار قیمت ہے وہ ہزامنے آنا شروع ہو جائے تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں میں جہاں پر آپ نے کوانٹریٹی دینی ہیں قوانٹریٹی لیادمی ہے کیا ہوتی ہے آپ نے بتانا ہے ایسے لسٹنگ میں کے میرے پاس جی والی پروڈکٹ یہ اتنی چیزیں اتنی جو پروڈکٹس پری ہوئی ہیں دس دس لکھیں اگر بیس ہے تو بیس، دو دو سو ہے دو سو لکھیں Docion آپ نے بتانی ہے جو گنہے آپ نیو میں کر رہے ہیں تو ڈیو گرام کہ جو، یو чис میں کر رہے ہیں تو جہاں اب آپ وہ کنڈیشن آپ نے بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے فیل کرنا ہے صرف فیل فیل منٹ چینل کو یعنی کہ آپ ایف بی ایم فل فل بائی مرجن کرنا چاہتے ہیں یا ایف بی ایف فل فل بائی ایمازون کہ ایمازون آپ کی ڈیلیوری بگرہ کروائے آپ کی چیزیں ایمازون کے ویر ہاؤس میں پڑھے ہوئی ہیں آپ نے وہاں سے کروانی ہے یا پھر خودکار طریقے سے آپ نے آپ کیوں بھی بائیر جو خریدتا ہے چیز اس کو بجوانی ہے تو یہ آپ جب سلیکٹ کر لیں گے یہ کون بتائے گا وہی جو آپ سے لسٹنگ کروا رہا ہے اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ ایمازون ویر ہاؤس کے ثروہ آپ نے یہ کروانی ہے پروڈک سیل یا پھر آپ خودکار طریقے سے ڈیلیوری وہ آپ کو بتا دے گا یہ آپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے سیو اینڈ فینش پر جب آپ سیو اینڈ فینش پر کلک کریں گے تو جناب آپ کی لسٹنگ ہو جائے گی یہ اتنی آسان لسٹنگ ہے کہ کوئی آپ پیسے سمجھنے کے بلکل ہی آسان اس میں کوئی اضافی معلومات کی درکار نہیں ہوتی ہے نا تصویر وغیرہ تو یہ آپ کی لسٹنگ ہو جائے گی اب دیکھیں جب لسٹنگ ہو گئے یہ آپ کی دبارہ سے اس کو اکتفاہ دیکھنے تیزی تھی کیسے ہم نے کرنی تھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انیوینٹری پر کلک کریں ایڈا پروڈکٹ پر کلک کریں جس پروڈکٹ کو آپ جینریک لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں جنریک پروڈکٹ ہے اس کی لسٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ای ایسا یہ نمبر جانے کے ایسی پروڈکٹ جو پہلے سے مجود ہے ایمازون پر اگزسنگ پروڈکٹ کی لسٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اس این نمبر لکھیں یا پھر اس کے نام سے تلاش کریں اب اس این نمبر آپ نے سان ہے یہ زیادہ کہ آپ وہاں سے اس این نمبر کپی کریں اور وہاں پر پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو دیکھیں اگر آپ کی پروڈکٹ وہی ہے جس کو آپ لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سیل جورز پر کلک کریں گے سیل جورز کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں سیل دس پروڈکٹ اس اپشن کو آپ کلک کریں گے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کے فارم اوپن ہو جائے گا اس کے رائٹ یعنی دائیک ہونے پر ایک اوپر ایک اپشن ہوگا ایڈوانس ویو کرجئے آپ ہم لسٹنگ میں بھی دیکھ چکی ہیں یہ والا اپشن اس کو آپ نے آن کر لینا ہے یعنی کہ انیبل کر لینا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ تمام اپشن دیکھیں اپنی پروڈکٹ کے لیے اپشن جو لازمی سمجھے جو وہ آپ کو معلوم ہے وہ آپ دے انفرم معلومات اپنی پروڈکٹ کی اور پروڈکٹ کی معلومات دینے کے بعد سیو این فینش پر کلک کر دیں اب ذرا دیکھیں انتبارہ اس کو ہم ہم انوینٹری پر گئے ایڈ اپ پروڈکٹ لکھا پروڈکٹ کا نام لکھا جہاں اس این نمبر لکھا سرچ کو کلک کیا ہماری پروڈکٹ جہاں پر سامنے آئی سیل جورز پر کلک کیا جہاں یہ دیکھیں یہ والا اپشنوں کا سیل دس پروڈکٹ کیا اس پر کلک کیا جب ک پروڈکٹ پر کلک کیا اس کو کلک کرنے کے بعد ہم نے جو جو معلومات ہمیں ملوم تھی وہ ہم نے دی ایس سیل ایس کے لکھا پرائز لکھئے اس کے بعد سیل پرائز اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہتے تو چھوڑ دیں نیچے آئے ہم نے یہ دیکھا کوانٹری رکھی کنڈیشن لکھی اور یہاں پر ایک اپشن منطب کا لیا کہ ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں یا ایف بی اے تو سیل ایل فینش پر کلک کر دیا یہ لسٹنگ ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بھی لسٹنگ ہو گئی ہے بغیر کسی یعنی کہ وہ مسئلے مسائل کے پہلے سے پری اپروڈ پروڈکٹ تھی اس کے لیے کوئی اپروڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑی کسی برینڈ سے ہمیں کیوسی برینڈ کو کہنا پڑے کہ ہمیں یہ پروڈکٹ کی اپروڈ دے دیتی ہے تو ایسے میں اب جب لسٹنگ ہو گیا ہے تو یہاں پر بارہ لکھا ہوا آ گیا ہے اب ہمارا مسئلہ بن گیا ہے یہ کہ ہم ہماری یہ پروڈکٹ کون کری دے گ جو بھی باہر آئے گا وہ جگہی نا یہ والی پروڈکٹ کس کی ہے یہاں پر آپشنز ہو گا بتایا گا یہ دیکھیں یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے اس سے اس جان کی سیلر کی ہے تو یہاں پر یہ انیترہ ٹریڈنگ جان کی یہ جو سیلر سے ہے اس کی ہے تو یہاں پر جو بھی بندہ خریدے گا تو سیل اس کے خاتے میں چلی جائے گی اب جب اس کے خاتے میں چلی جائے گی تو آپ کو کیا ملے گا سوال یہ ہے لیکن یہ کیوں اس کے خاتے میں سیل جا رہی ہے یہ بھی اہمارا ہم سوال ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس یہ بائی باکس ہے بائی باکس اصل میں یہاں پر میں سناپک ٹول سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائی باکس ہوتا کیا ہے یہ چھوٹا سا آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے باکس اس کو کہتے ہیں بائی باکس اس کا سارا رولہ ہے جس کے پاس یہ ہوگا ایسی لسٹنگ میں اسی کی سیلز زیادہ آئیں گی اب یہ بائی باکس ہم کیسے حاصل کریں سوال بنتا ہے ان کے ہم کیسے یہ بائی با بائی باکس حاصل کریں گے اس پروڈکٹ پر ہم نے لسٹنگ تو کر لیا ہے اب یہ بائی باکس ہمیں کیسے ملے گا کہ ہماری پروڈکٹ جہاں پر سامنے آئے اور باقی پیچھے چل جائیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرائط تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ والی پروڈکٹ ہے اگر تو یہ ایمازن خود نہیں بیچ رہا اگر ایمازن خود بیچ رہا ہے تو وہ بائی باکس اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر یہاں پر آپ دیکھیں جس کی سب سے کم قیمت ہوگی بائی باکس اس کے پاس چلا جائے گا اب دیکھیں سب سے کم قیمت ہونا ہی شرط نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے اگر آپ کی رینکنگ یعنی کہ آپ کے جو سٹور ہے اس کی رینکنگ ریٹنگ سے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اچھی ہیں ریٹنگ سے یہ والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کی پروڈکٹ کی نہیں اب آپ نے یہاں پر پروڈکٹ کی لسٹنگ کی ہے کسی کے زیرو ہی ہوگی ریٹنگ ایسے میں بائی باکس آپ کے پاس کیسے ملے گا ٹ ہم سٹورز اوپن کرتے ہیں اس کا اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم جائیں تو یہاں پر کوئی فیڈبیک نہیں اور یہاں پر ہم کافی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم پھر دے جاتے ہیں یہاں پر کہ کسی سٹور کی ریٹنگ کیا ہوتی ہیں ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹور ہے اس کی اگر ریٹنگ سے اچھی ہیں تو ایسے میں بائی باکس اس کو ملنے کی چانس سے زیادہ رہتے ہیں ہم یہاں پر کسی سٹور کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ ہوتی کیا ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ اوپر سٹارٹس مل رہے ہوں گے اس کے حساب سے بائی باکس ملتا ہے اگر آپ کے سٹور کی ریٹنگز بھی اچھی ہے یعنی کہ پازیٹیو میں ہیں اور کافی اچھی ہے دوسرے سیلرز کے نسبت تو بائی باکس آپ کو ملے گا یہ چیز ہوتی ہے سب سے اہم ایک وہ قیمت دیکھتے ہیں اگر قیمت آپ کی کم ہے اگر قیمت تھوڑی بہت ہے یعنی کہ آگے پیچھے تو ایسے میں آپ کا ریٹنگز بھی دیکھیں گے ریٹنگز بھی اگر آپ کے دوسرے سیلر سے اچھی ہے یہ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ریٹنگز کے حساب سے آپ کو کیا ملے گا یہ والا بائی باکس کدھر گیا وہ بائی باکس بائی باکس یہ والا اس بائی باکس کے ہوگا کیا اس بائی باکس سے ہوگا یہ کہ آپ کی پروڈکٹ یہاں پر زیادہ لوگ خرید دیں گے آپ کی پروڈکٹ یہ سامنے آئے گے باقی کے پیچھے رہے گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس ان شرائط پر زیادہ سیلرز یعنی کہ وہ پورے اترتے ہوں ظاہر سے بات ہے اب ایک ہی تھونی ہے اچھے سیلرز ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ سیلرز کسی طرح اچھے ریویوز ہوں سب برابری پر اترتے ہوں تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ ایمازون یہ بائی باکس ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتا رہتا ہے مطلب کہ اس طرح سمجھیں کہ صبح اس کے پاس رہے گا شام کو اس کے پاس رہے گا دوپیر کو اس کے پاس رہے گا دو گھنٹے اس کے پاس رہے گا دو گھنٹے اب جو بھی باہر آئے گا جس کی باری ہوگی یہ بائی باکس کی تو اسی کے خاتے میں سیلز چلی جائیں گی یقین ہے نا آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اب پھر سے آپ دیکھیں کہ یہ بائی باکس ہوتا کیا ہے یہ بائی باکس اصل میں آپ کی پروڈکٹ ویسے ہوتا یہ کچھ نہیں صرف یہ سمجھیں کہ یہ جس کے ساتھ ہے جس کے باری ہے اس کی پروڈکٹ یہاں پر سامنے آئیں گی آئے گی تو جب آئے گی اس کی پروڈکٹ سامنے تو یہاں پر باقی پیچھے رہ جائیں گے یہاں پر نیو پر اب بہت ہی کم بہت ہی کم لوگ ہوتی ہیں بہت ہی کم لوگ ہوتی ہیں جو جہاں پر جاتی ہیں وہ جانے کے بعد دیکھتے ہیں تمام ڈیل اور پھر سلیک انتحاب کرتے ہیں ان میں سے کسی قابے ہوتی یہ بھی سیم ہی ہے اب دیکھیں یہ بھی اتنے کی بیچ رہا ہے یہ بھی اتنے کی بیچ رہا ہے یہ بھی اتنے کی بیچ رہا ہے یہ ایک روپے کی کپ آگے پیچھے کار رہے ہیں ایسے میں جو بائی باکس ہے اس کو ملتا ہے جس کی کم قیمت ہو کم تھی اس کے پاس ہے بائی باکس لیکن بائی باکس صرف قیمت ہی نہیں دیکھتا ہے وہ آپ کے سٹور کی ریٹنگز بھی دیکھتا ہے یعنی کہ آپ کے سٹور کتنا اچھا رہا ہے ماضی میں اس کو بھی دیکھتا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ پازٹیو ہے تو اس کو اس وجہ سے بھی بائی باکس اس کے پاس ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس لیے آپ نے سٹور کی ہیلتھ کو بھی برگرار رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے ریٹنگز وغیرہ کوئی جواب کوئی آنسا سوال کرے تو تیزے جواب دینا اس طرح کے تمام چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں تیزے پازٹیو میں رہیں گی تو وہ پھر آپ کو بائی باکس آپ کی چیزوں پر ملنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب بائی باکس اگر ایسی صورتحال ہے کہ سب ایک برابر کے ٹکڑ گئے ہیں تو بائی باکس اسے ہی ملے گا جو بندہ جو بندہ یعنی کہ جس کی باری ہوگی وہ بائی باکس اس کو دیں گے کہ صبح اس کو دے دو شام کو اس کو دے دو دو پیڑ کو اس کو دے دو ایمازون والے ایسا کریں گے یعنی کہ اگر فرض کالیں یہ سب ستر ستر کی ہی بیچ رہے ہیں سب کے سٹورج کی ریٹنگ اتنی ہیں ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی تری ایٹی تری ایٹی تری اسی کے حساب سے چل رہی ہے تو ایسے میں بائی باکس کیا ہوگا روٹیٹ کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ پاس کریں گے کہ صبح اس کو دے دو دو بیڑ کو اس کو دے دو اس کو دے دو اس طرح تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں جگینہ نہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کل آپ اس لیکچر کے بعد کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی لیسنگ کر دیں کہ ایک پروڈکٹ پہلے سے مجود ہے اس کی لیسنگ کر دیں تو آپ نے کس طرح کرنا ہے جگینہ نہ آپ کے سامنے ہیں تمام پروسیس بڑا سمپل سا ہے اس کے لئے کچھ جانے کے اضافی معلومات نہیں چاہیے بس یہی پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس کی قیمت کتنی سیل لگانا چاہتا ہے یا نہیں اے ایف بی اے کرنا چاہتا ہے یا ایف بی ایم اور کنڈیشن کیا ہے پروڈکٹ کی اور کتنی پروڈکٹس ہیں اس کے پاس بس اتنی معلومات ہو آپ یہ کام کر لیں گے آسانی سے اس طرح کی لسٹنگ کو اب جگینہ آپ کو یہ لیکچر کافی کچھ سمجھ آگئی ہوگی آپ کا بائی باکس کے بارے میں تمام چیزیں کبر ہو گئی ہوں گی کہ یہ بائی باکس کیا ہے لیکن اگر پھر بھی کچھ سوال ہو تو آپ کمن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بائی باکس کو آپ مزید گوگل پر سرچ کیجئے گا کہ بائی باکس کیا ہوتا ہے مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور مزید ہم اگلی لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ ویڈیشنز وغیرہ کیسے کریئٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی مختلف ویڈیشنز ہے نکلرز میں ہیں سائز میں ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں اس کو ہم اگلی لیکچر میں دیکھیں گے آج کا لیکچر اتنا ہے اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ اللہ نے کے بعد